انسان کی معاشی تگدو کا بنیادی مصرف دو وقت کی روٹی کا حصول ہے ایشیای ترقیاتی بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ہر تیسرا پاکستانی غریب ہے جبکہ ہماری آبادی کا نصف سے زائد حصہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہا ہے مہنگائی کی ہوش ربہ سیلاب نے غریب عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے تاہم ان مشکل حالات میں بھی کراچی کے غریب علاقے سرجانی ٹاؤن میں واقعے خدا کی بستی کے اندر ایک ایسا کھانا گھر بھی ہے جہاں تین سو سے زائد غریب اور مزدور طبقے کے افراد کو روزانہ صرف دو روپے میں پیٹ بھر کھانا میں اثر ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث اب یہ کھانا تین روپے میں دستیاب ہے اس کار خیر کے پیچھے ایک ممتاز سماجی ورکر پروین سعید کی پرخلوص عملی سوچ کار فرما ہے وہ یہ کھانا گھر گزشتہ چھے برس سے چلا رہی ہیں بھوپ بہت ظالم چیز ہے اور بھوپ اگر کسی ایک مقام پر ہو تو ماں اپنی بچوں کو مار دیتی ہے باپ خودکشی کر لیتا ہے صرف یہ سوچ کر کہ میں اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتا بہن اور بیٹیاں اپنی عبرو گواں بیٹھتی ہیں وہ بہاں نکلتی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں تو ہم نے اپنی چھوٹی سے ایک کوشش یہاں شروع کی ہے کھانا گھر میں دوپہر اور رات کے وقت مختلف دالوں، سبزیوں اور کبھی کبار گوشت پر مشتمل کھانا عمر، رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر دستیاب ہوتا ہے کئی افراد یہاں برسوں سے آ رہے ہیں تین سال سے کھانا کھا رہے ہیں گریب گھرے فائدہ کر دیں ہم جیسے کو مجدر کا بھالا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ان کو ترقی دیں اور روش پر چلیں یہاں آنے والوں میں غریب بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہوتی ہے جن کے ماباپ محنت مزدوری کرتے ہیں اور وہ یہاں صاف سترے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں دے دیجی گا لیکن بھوکے مت سو آپ کھانا ضرور کھائیں کھانا کم پیسو کا ہوتا ہے وہ کھانا اچھا بھی ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں بعض بزرگ بھی یہاں پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے مطابق یہ بڑا امدہ منصوبہ ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ نفسا نفسی کے موجودہ دور میں اس طرح کے کام قابل تقلید اور قابل ستائش ہیں کھانا گھر ایک ایسے پور آشوب دور میں جہاں انسان محض دو وقت کی روٹی نہ ملنے کے باعث خودکشی جیسے اقدام پر مجبور ہو رہا ہے امید کی نئی کرن دکھاتا ہے تاہم ساڑھے تین ہزار سے زائد روزانہ کے اخراجات منتظمین کے لیے ہمہ وقتی امتحان بھی ہیں کھانا گھر کے ساتھ ہی کچھ عرصے قبل ایک چھوٹی سی لیبریری بھی قائم کی گئی ہے تاکہ علاقے کے لوگ فارق اوقات میں علم و آگہی سے فیضیاب ہو سکیں پروین سعید اور ان کے شوہر نے سعید میڈیکل سینٹر بھی اسی علاقے میں قائم کیا ہے جو گزشتہ چار برس سے علاقے کے غریب عوام کو انتہائی کم پیسوں میں طبی سہولتیں مہیا کر رہا ہے یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر صبح سے شام تک موجود رہتی ہیں ہم ہومنڈ ڈیزیز بہت ہیں ہومنڈ ڈیزیز کے حوالے سے ہم ہیلت آویرنس کے پروگرام منتلی کرواتے ہیں اور خواتین یہ کین کریں ہم ایک بلاتے ہیں دس خواتین آتی ہیں ان کو خود معلوم ہے کہ یہاں عورتوں کے حوالے سے ہر طریقے سے باچیر ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کھل کے کر سکتے ہیں یہ چراغ سے چراغ جلانے کا عمل ہے اور ایسے چراغوں کو جلائے رکھنا انفرادی کاویشوں کے ساتھ ساتھ صاحب سروت اور صاحب صداد افراد کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے